موسیقی کیا میں آپ سے ایک کٹھن پرشن پوچھ سکتا ہوں؟ آپ کس حد تک لوگوں کی ماننیتہ چاہتے ہیں؟ کہ لمبے سمیں تک دوسرے آپ کی بھلائی کی سوچیں آپ کے لئے اچھی باتیں کریں، آپ کی پرشنسہ کریں وغیرہ وغیرہ میں ہوں کرسٹوفر سنگھ اور آج کے تازہ کارکر میں آپ کا سواگت ہے ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو مشہور ہستیوں کی پوجہ کرتے ہیں ایک ایسی دنیا جہاں کچھ یوہا یا بچے لاکھوں لوگوں کے بیچ ایک انسٹرگرام پر بھاوکار بن جاتے ہیں اور ان کے سینکڑوں انیائی ہو جاتے ہیں یہ پاگلپن ہے اور پھر بھی ہم کلپنا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی پہچانا جانا چاہیے ہیں انتہا ہم نے اس جیون میں کچھ نہیں کیا ایک ماننیتہ پرابت نشیری ہونا ایک بدصورت بات ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ گروھ کے دوارے چلتے ہیں جیسا کہ ان جانتے ہیں کہ پرمیشور گروھ کا بیروت کرتا ہے اور پھر جیسا کہ میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں میں ان لوگوں کی پرشنسہ کرتا ہوں جو اس طرح کے نہیں ہیں میرے پہلے پادری فل نے اپنا پورا جیون ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے میں بتایا ہے کینساس سٹی میں میرے ایک اچھا دوست ہے دیو جس نے ییشو مسیح کی پیار کو دنیا بھر کے لوگوں تک پہن جانے کے لیے اپنا پورا جیون سمرکت کر دیا لیکن آپ شاید ان دونوں کو کبھی نہیں جان پائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کی پرابہ رڈار کے نیچے اڑان بھرتے ہیں جن میں سے اردیکانش کو ہم کبھی دیکھ نہیں پاتے ہیں ییشو بھی ایسے ہی تھے وہ اپنے دن کے دھارے لیتاں دوارہ اپنی دھارنک ساتھ پر مہر لگانے کے لیے نہیں آئے اس کے بجائے انہوں نے سماجیک بہشکرک لوگوں کے ساتھ سمیں بھٹایا میرا سوچنا یہ ہے کہ جتنی جلدی ہم یہ پتہ لگاتے ہیں کہ رڈار کے نیچے اُنان بھرنا ٹھیک ہے اتنی ہی جلدی ہمیں کچھ شانتی ملے گی کہ ہم کون ہیں اور پرمیشور نے ہمیں کیا کرنے کے لیے بھلایا ہے دھرمشاہ سبھا بھی ملکھا ہے مطی اس کا چھٹا دھائی اور پہلا وچن ساتھار رہو تم منوشاہ کو دکھانے کے لیے اپنے دھرم کے کام نہ کرو نہیں تو اپنے سورگے پتا سے کچھ بھی پھل نہیں پاؤ گے یاد رکھئے آپ ایک ماننیتہ کے بھیتے وقتی نہ بنیں یہ پرمیشور تتاردہ وچن ہے آج آپ کے لیے